موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں میعبدالسطار احمد آئی نیوز ایچ ڈی ٹی وی کا ہوسٹ اس وقت آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میں موجود ہوں اگر آپ مرید کے سے لاہور کی طرف آتے ہیں تو تین کلومیٹر کے فاشلے بار منو آباد ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ یہ سرکار کا عرص مبارک ہو رہا ہے پیر سید نصیر گیلانی رحمت اللہ علیہ یہ سابری چشتی سلسلے سے تلق رکھتے ہیں اور گیلانی خانوادے کے چشم و شراغ ہیں ناظرین اس وقت ان کے عرص کا سلسلہ جاری ہے عرص کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے یہاں پہ ہزاروں ظاہرین موجود ہیں میں آپ کو مزار کے آہاتے میں لیا جا رہا ہوں جہاں پہ آپ میرے ساتھ لیے گا ہم دکھائیں گے آپ کو عرص کے مناظر اور جہاں پہ موجود گدی نشین حضرت محمد اسلم جو موجودہ گدی نشین ہے اور عرص کے انتظامات کو چلا رہے ہیں ان سے ملاقات کروں گا مریدین سے ملیں گے اور ان سے دیکھیں گے کہ وہ پیر صاحب کے بتائی ہوئے اصولوں پر زندگی کو دین کے مطابق کس طرح بسر کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے دائیں بھائے یہ چھوٹی چھوٹی دکانے لگی ہوئی ہیں جو عرص کے سلسلے میں آنے والے ظاہرین اور موتقردین کے لیے ان کی ضروریات کی چیزیں رکھ رہی ہیں یہاں پہ بچوں کے کھلونے ہیں کھانے پینے کی مختلف آئیٹمز ہیں جلیبیاں شکر پا رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو لوگوں کی من پسند تفریح ہوتی ہیں اور کھانے میں جو ان کو اچھی لگتی ہیں وہ چیزیں جہاں پہ موجود ہیں اور بچے چھوٹے بڑے سب بڑی خوشی سے بڑی رغبت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں خرید بھی رہے ہیں ناظرین اب ہم چلتے ہیں مزار کے آہاتے کی طرف آئیے میرے ساتھ ناظرین اور سامین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم موجود ہیں اور ارس کی تقریبات جاری ہیں اور اس ارس کے موقع پر اس پرنور محفل میں ایک چیز اور میرے سامنے آئی ہے میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سید فیض الحسن شاہ گلانی یہ امے اور امفل ہیں علوم اسلامیہ میں انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب کی تقریب رونمائی کے وقت ہم اس وقت موجود ہیں کتاب کا نام ہے سید و سردار اہل بیعت اتحار کتاب اس موضوع پر لکھی گئی ہے کہ اس کی فیرشت میں ابھی یہ نکال رہا ہوں اس میں عوام الناس کی تربیت کے لیے اور کچھ مغالتیں دور کرنے کے لیے ایمان اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے ایمان کن کو نصیب ہوتا ہے سید کا لغوی معنی کیا ہے اسلاحی معنی کیا ہے سید کائنات اور ان کے عمت محمدیہ میں سید کون ہے اس پر روشنی ڈالی گئی ہے بجائے اس کے کہ میں اس کی لمبی تمہید بیان کروں میں سید قبلہ فیض الحسن شاہ گلانی چشتی سابری سے ریکویسٹ کروں گا درخواست کروں گا کہ یہ خود اس کتاب کے محاسن کے بارے میں کچھ ہمیں روشناز کرائیں اور میری عوام الناس سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو خریدیں اس پر جو معلومات ہیں جو بھی سید خنوادے کے بارے میں اور کون لوگ سید ہیں اور کون سید ایک طرح کے کہلیں کہ نام کے بنے ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سینا ڈیفنیشن کی گئی ہے سید صاحب خود اس کتاب کے بارے میں بنا بتاتے ہیں آپ لوگ یہ کتاب خرید کریں اور اس سے مستفید ہوں شاہ صاحب بتائیے گا اسلام سے یہ کتاب لکھی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ سادات ان کی شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے تو اس میں بتایا کہ کہ سادات جائے وہ اہلِ بیتِ اتحار میں سے جو ہے پانچتر پاک جو ہیں وہ سادات ہیں ان میں سے حضرت علیہ صلی اللہ وسلم حضرت علیہ وآلہ وآلہ امام حسین ان کی فضیلت میں ہی جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے وہ اس کو پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ سادات جو ہے حسنینِ کریمین کی جو اولاد ہیں وہ سادات ہیں اور پھر آگے جو ہے قرآن سے اس کو ثابت کیا گیا ہے پھر اس کا دلیج دیئے گئے قرآن سے ثابت کیا گیا ہے پھر احادیث کی روشنی میں اس کو بیان کیا گیا ہے پھر آئیمہ اہلِ بیعتِ طہار ان کا مختصر سات عارف ہے اور پھر اس سلسلہ کے جو بزرگان دین ہے حضرت سیدن غوثِ آزم پھر سیدن محمد شاہ بدر الدین کمر الدین صدر دیوان بدر دیوان پھر سیدن عمد علی شاہ اپی سیدن نظیر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک مفصل ان کا تعرف ہے اور پھر مرشد کے حوالے سے بیعت کی اقسام وغیرہ پھر آخر میں ساستان علیہ کے جو ذکر اذکار ہیں وہ بتائے گئے ہیں تاکہ عوام الناس کے لئے بھی اور مریدین کے لئے بھی یہ ایک کتاب جو ہے بہت ہی گرام بہت توفہ ہے تاکہ ماشاء اللہ جی یہ بہت اچھا ہے انہوں نے کتاب کا تعرف کر آیا اس میں سید خنوادے کے بارے میں ان کے خاندان کے بارے میں بتایا گیا ہے ان کی تفضل وضاحت کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو سلسرہ ہے اس کے کچھ ذکر اذکار کا بھی تذکرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے مسجد کے جو امام ہے میں ان سے ترخواست کروں گا کہ اس کے حوالے سے ایک چند الفاظ بیان کریں کوئی اپنی آناہ سے ہمیں مستوید فرمائیں سب سے پہلے بہت بہت شکریہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آج الحمدللہ سبزادہ پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب گیلانی آپ کی جو شب و روز کی محنت تھی وہ رنگ لے آئی آج الحمدللہ انہوں نے سید و سردار اہل بیت اطہار اس کی جو تسلیف ہے وہ مکمل فرمائی آج اس کی رونمائی ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے اور یا حسین ابن علی جھوم کر سنائیں گے جو ہم ترانہ تیرا تو بخش دے گا تیری خاطر ہمیں نانہ تیرا جو قرآن کریم کی نص نے ہمیں حکم کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے گرانے کی محبت سے حوالے سے مودت کے حوالے سے تو اس حوالے سے یہ کتاب یہ تحریر کی گئی ہے اور اس کا مطالعہ کیجئے یقیناً یہ علماء کے لئے بھی بڑی مفید ہے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نبی پاک علیہ السلام کی اعلی پاک کی محبت ہے ان کے لئے بہت ساری یہ کتاب جو ہے یہ فائدہ مند ہے تو قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے اس کتاب میں بہت سارا تجسس ہے اگر مکمل تعرف کراؤں گا تو پھر تجسس نہیں رہے گا آپ اس کتاب کو خرید دیئے اور اس کا مطالعہ کیجئے تو یقیناً انشاءاللہ آپ محضوظ ہوں گے بہت شکریہ ناظرین اس کی تقریبات آپ نے دیکھیں اس سے مستفید ہوں آپ لوگ بھی اور ہمیں بھی اجازت دیجئے آئی نیوز ایس ڈی ٹی وی کے سکرین کے ساتھ منسلک رہی ہے اور نئے نئے جگہوں پہ نئے نئے عزم اولیاء اکرام کے مزارات پہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ان کا تعرف کراؤں گا اور وہاں پہ اسلام کے بارے میں جو بھی کاوشی ہو رہی ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے ترمیش کے لیے اس سے آپ لوگ کو گروشنات کراؤں گا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ